امیرکا کی دواں مت کھائیے کوئی بہت امریکن کمپنیاں یہاں کے دوائیں بیچ رہی ہیں جیسے وکس کی امریکن کمپنی کی دوائیں وکس بینٹری اور امریکن کمپنی کی دوائیں ہیں اینی ملی ایک بڑی امریکن کمپنی ہے جانسون ان جانسون ایک بڑی امریکن کمپنی ہے پروکٹر ان گیمبل یہ سب دوائیں بیچنے آئے ہیں دھندہ کرنے ان کی دوائیں پر کبھی بھروسہ مت کریے کیونکہ جو دوائیں وہ یہاں بیچ رہے ہیں وہ دوائیں امریکا میں بند ہیں 20-30 اور گورنمنٹ آف امریکا نے ان کو پویزن ڈکلیر کیا وہ دوائیں یہاں پر دھڑل لے سکتے ہیں آپ کو امریکا کی سب سے خطرناک جو دوا دی جا رہی ہے آج کل وہ ہر پیشنٹ کو دی جا رہی ہے آپ میں سے کسی کو بھی بھگوار نہ کرے ہر کٹیک آئے ہیں لیکن آ گیا تو آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس آپ کو معلوم ہے ایک انگیوپلاسٹی آپریشن آپ کا ہوتا ہے انگیوپلاسٹی آپریشن میں ایک سپرنگ ڈالی جاتی ہے آپ کے شریر میں اس کو اسٹنٹ کہتے ہیں یہ امریکا سے آتا ہے اور یہ اسٹنٹ جو امریکا سے آتا اس کا پوسٹ آف پروڈکشن ٹین ڈالر کے آس پاس ہے اور یہاں لاکر وہ ڈھائی تی لاک روپے میں بیچتے ہیں ایسے نوپتے ہیں اور ایک بار ہنڈٹ ایک میں ایک اسٹنٹ ڈالیں گے دوسرے میں دوسرا ڈاکٹر کو کمیشن ہے اس لیے وہ بار بار کہتا ہے انگیوپلاسٹی کراؤ انگیوپلاسٹی کراؤ آپ مت کریں پھر آپ بولیں کہ کیا کریں میں آپ کو بہت دعوے سے کہہ رہا ہم یہ بات کہ ایک ڈاکٹر کی ایسے ایسے چھوٹی میں ہوگی ہوگی ڈاکٹر بھی ہے تبھی بھی اسٹنٹ کا آپریشن آج تک کسی کو سپن ہوا نہیں سکسپ ہوا نہیں کارن کیا ہے آپ کی جس واہگا میں اسٹنٹ ڈالا جاتا ہے نلی میں وہ اسٹنٹ اتنا بڑا ہے نلی میں یہاں انہوں نے فکس کر دیا تو اسٹنٹ کے آگے اور پیچھے پھر بلوکیج ہو جائے اور سیکنڈ ہرنٹ اٹک پھر آئے گا تو پھر وہ کہیں گے ایک دوسرا اسٹنٹ لگواز اور اسی چکر میں آپ کی زندگی لکل جائے گی لاکھوں روپے لوٹ کے لے جائے تو آپ بولے کیسی کیا کریں میرا آپ کو دنم رویتی ہے کہ آپ کو کبھی بھی ایجیو پلاسکی کا خطرہ ہو تو آپ آپ اپریشن تو مند کراؤ کیا کریں جندگی بچانی ہے تو آپ ایک سرل اپائے کرو وہ میرا نہیں ہے بھارت دیش کی مہان بیتی کا اپائے ہے وہ بیتی کا نام تھا باگ بھٹ انہوں نے ساڑھے تین ہزار سال پر لکھا ایک پستک میں جس کا نام ہے اشتانگ ہردیہ اور ایک پستک ہے اشتانگ سنگرہ سات ہزار سپروں میں لکھے ہیں بیماریوں کو کیک کرنے کے لیے اس کا ایک سپر ہے کہ کبھی بھی ہردی گھات اگر ہے ہردی کو گھات ہو رہا ہے تو جان لیے کہ رکھ میں ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے رکھ پیت کی املتہ بڑھے تو آپ کو آگ جلے گی ایک ہوتی ہے آپ کہیں گے آگ جل رہی ہے کھٹی کھٹی دکار آ رہی ہے موں سے پانی آ رہا ہے پھر اور زیادہ ہو تو ہائپر ایک ہوتی ہے یہی پیت کی املتہ جب رکھ میں چلی جاتی ہے تو رکھ املتہ ہوتی ہے اور رکھ املتہ میں آئے تب ہرکت ہوتا ہے اس کے بینہ ہرکت ہوتا ہے یہ آئیوویت کا سب سے بڑا سچ ہے جس کو کوئی ڈاکٹر آپ کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ اس کا علاج بہت سر ہے علاج کیا ہے بھارتی دی کہتے ہیں کہ رکھ تمہیں املتہ اگر بڑھ گئی ہے تو ایسی چیزوں کا اپیوک کرو جو چھاری یہ ہیں آپ جنگ پہ دو طرح کی کیمیکنز ہوتے ہیں ایک املی اور ایک چھاری الکیلائن اور ایسے دیکھ ابھی املی اور چھاری کو ملائے تو کیا ہوتا ہے املی اور چھار کو ملائے تو نیوٹرل ہوتا ہے بھی نہیں تو بھارتی دی کہتے ہیں کہ رکھ تمہیں املتہ بڑی ہوئی ہے تو چھاری چیز کھاؤ تو رکھ کی املتہ نیوٹرل ہو جائے گی بہنی ہرکٹیک کی جنگی میں سمبھاؤنا ختم ہو جائے گی یہ ہے کہانی تو آپ پوچھو گے کونسی چھاری چیز ہیں جو ہم کھائیں آپ کے رسوئی گھر میں سبھے سے شام تک اس تھی چیزیں ہیں جو چھاریے ہی ہیں اگر انہی کو کھانا شروع کرو تو ہرکٹیک نہ آئے اور کبھی آ جائے تو دوبارہ آنے کا چانس کیا چھاری چیز ہے سب سے زیادہ چھاری چیز آپ کے گھر میں ہے دودھی دودھی ہے نا سبجی کے روپ میں آپ کھاتے ہیں اس سے زیادہ چھاری کوئی چیز ہی نہیں تو دودھی کا رسپی ہو روج نکال نکھائے آٹھ لوگوں کو ٹھیک کر دیا انہوں نے دودھی کا رس پلا پلا اور ان میں ہزاروں ڈاکٹر ہیں جن کا خود ہرکٹیک ہوڑالا تھا وہ دودھی کا رسپی پی کے آتے ہیں کیونکہ میں ہردوار جاتا ہوں رام دیو بھی کے آ تو ہزاروں ڈاکٹر اس دیش کے وہاں جاتے ہیں چھپ چھپ دودھی کا رسپی تھے تین تین مہینے چار چار مہینے آتے پھر کلینک پر بیٹھ جاتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہم کہاں گئے تھے وہ کہتے ہم نیویوک گئے تھے ہرم نہیں گئے تھے آپریشن کرنے وہ رام دیو بھی کہ وہاں گئے تھے تو تین مہینے دودھی کا رسپی پی آیا ہے ہردر دکھ ٹھیک ہو گیا ہے آکے پھر آپریشن پر لگ گئے اور وہ اس پہ حرام ہو رہے کہ آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ بھی دودھی کا رسپی ہو آپ تو دودھی کا رسپی ہو اس کو جو رام دیو بھی کہتے ہیں وہ بھی بھاگ بھٹی جی کے ہی آدھار سکت ہے بھاگ بھٹی جی کہتے ہیں کہ بھٹی کی عملتہ کم کرنے کی طاقت سب سے زیادہ دودھی میں ہے تو دودھی کا رسپی ہو کتنا پی ہو روز 200 میلیگرام پی لو کب پینا صدرے پی لو ناشتے میں ناشتے میں نہیں تو بھوجن کے بعد پی لو آدھے گھنٹے کے بعد پی لو اور دودھی کے رسپی اور زیادہ چھار پنی بڑھانا ہو تو دوسری چھاریے چیز ہمارے گھر میں ہے وہ ہے تلسی تلسی بہت چھار پنی تو تلسی کا رسپی اور ایک تیسری چیز وہ چھاریے ہے اس کا نام ہے کوڈینہ کوڈینہ کا رسپی ملا دوں اور ایک چھاریے چیز ہے اپنے گھر میں کالا نمک اور ایک ہے سیدہ نمک یہ کالا اور سیدہ نمک چھاریے ہے لیکن بنار سے جو آتا ہے نا آیو دین یک یہ عملی ہے یہ آیو دین یک نمک کے چکر میں منت پسنا کالا نمک کھاؤ نہیں تو سیدہ نمک تو سیدہ نمک لے لو تھوڑا دھوڑی کا رسپ لے لو تھوڑا تلسی کا رسپ لے لو کوڈینہ کا رسپ لے لو کوترمیر کا رسپی چھاری ہے یہ سب کھاری ہے ملا ملا کے روچ پیو تین مہینے میں آپ کا بلوکیز نکل جائے گا امرتہ کم ہو جائیں گی دائی تیل لاک روپے فالتو خرچ ہونے سے بج جائیں گے اور جو بج جائیں تو گوشالہ کو دان کر دینا تو گوشالہ کا کیا فائدہ ہے دکٹر کو دینے سے اچھا گوشالہ کو دینا اور ایک دوسری جانکاری آپ کو دینا کہ رکت کی عملتہ سے اپنے شنیر میں اڑتالیس روگ آتے اڑتالیس اس میں سے پہلے نمبر کا روگ ہے جس کا نام ہے ہر تک ہے دوسرے نمبر کا ایک روگ ہے یہ بھی رکت کی عملتہ کا ہی روگ ہے اس کا نام ہے ort ہے تیسرے نمبر کا ایک روگ ہے یہ بھی رکت عملتہ کا روگ ہے جس کو آپ کہتے ہیں paralysis چوتھے نمبر کا ایک روگ ہے وہ بھی رکت عملتہ کا روگ ہے جس کو کہتے ہیں brain hemorrhage ایسے ارتانیس روگ ہیں جو رکت عملتہ سے ہوتے ہیں مانے رکت کی عملتہ اگر ٹھیک ہو تو ارتانیس روگ بھی ہو جائے اور یہ عملتہ ٹھیک کرنے کے لیے دھوڈھی آپ کے پاس ہے کوتھمیر آپ کے پاس ہے پودینہ آپ کے پاس ہے کالا نمک آپ کے پاس ہے سیدہ نمک آپ کے پاس ہے اور بتا دوں آپ میں سے کوئی جہن ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے جہن لوگوں کے لیے بتا دوں گاجر بہت چھاری ہے گاجر برپیٹ گاجر کھاؤ جب تک ملے کھاؤ گتو کس میں گھس گھس کے کھاؤ رکت کی عملتہ سب سے کم کرتی مولی رکت کی عملتہ کم کرتی ہے گاجر ہے مولی ہے چکر کن بیٹس جس کو آپ کہتے ہیں یہ بہت رکت کی عملتہ کو کم کرتا جمین کے نیچے جو کچھ بھی ہوتا شیمدانہ گمپلی یہ رکت کی عملتہ کو کم کرتی ہے گڑ گڑ رکت کی عملتہ کو کم کرتا تو جتنی چیزیں رکت عملتہ کو کم کرتی ہیں وہ گھر میں ہیں ان کو آپ کھاتے رہو گے تو ارتالیس بیماریوں سے بچے رہو گے حالتوں کی دوہ کھانے کی ضرورت نہیں اب ایک دوسری ہنکاری کہ رکت کی عملتہ سے جو ارتالیس روگ ہوتے ہیں ایسے الٹا بھی ہے رکت چھاری ہو جائے تو بھی لگ پس پچیس ستیس روگ ہو جائے تو آپ بولیں گے اب اس کے لیے کیا کریں اگر رکت چھاری ہو گیا ہے تو عملی چیزیں جیزیں 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 عملی چیزیں کیا ہیں آپ کے پاس سنپرے کا رس مسمی کا رس نیبو کا رس کھانے لگو چھارپن ٹھیک ہو جائے گا تو چھاریتہ کی بیماریاں ختم ہو جائے تو آپ بولیں گے اور کیا کریں دو تین باتیں اور کر لو تو اچھا میں کرتا ہوں وہ آپ بھی کریں بیماری مت پڑھو چکر ہی نہیں ہے سارا یہ تو سب جھنجٹ سب ہے جب آپ کی عملتہ پڑھے یا چھارتہ پڑھے آپ بیماری مت پڑھو سوست رہو تندرس رہو میں جب آیا تھا نا باپی تب سے آج تک کوئی باپر کے پاس نہیں گیا دس سال ہو گا اور اگلے دس سال جانے کی تیاری نہیں ہے جب تک کہ وہ ہی مجھے گولی سے نہ مارے اور بمپلاس کا نہ مارے تب تک تیاری نہیں ہے میری گلتی سے تو بیمار ہوتا نہیں ہے آپ کی وہ گلتی مت کریں آپ بولو کہ ہم کیا گلتی کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کچھ گلتیاں جو روج ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتا ہوں بیماری ہی نہیں آئے میں نے وہ بد کی ہے جب سے میں نے باگ بٹ کا اشتانگ ہردیم پڑھا تب سے میری زندگی میں میں نے کچھ نیم بنائے وہ آپ بھی بنائیں باگ بٹ نے اشتانگ ہردیم میں دس نیم کہے ہیں جو کوئی بھی پالن کریں تو جنگی میں بیمار نہ کریں میں وہ نیم پالن کرتا ہوں آپ بھی کریں بہت سرل ہے بہت آسانے کوئی بھی کر سکتے کیا نیم ہے باگ بٹ نے سب سے پہلا نیم بتایا جنگی میں کبھی بیمار نہیں پڑھیں گے آپ وہ یہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے طورت بات پانی مت پیو انہوں سنسکرپ میں کہا بھوژل آنتے وشم باری بھوژل آنتے بھوژل آنتے بھوژل آنتے وشم باری وشمانے جہر تو بھوژل کے آنتے میں پانی جہر جیسا ہے یہ ہے سو تو بھوژل کے آنتے میں پانی مت پیو آپ بولیں کہ کب تک نہ پیئیں دیور گھنٹے تک پیو اس کے بعد پیلو تو آپ کہیں گے بڑی مشکل بات دیور گھنٹے کیسے رہیں بینا پانی کے تو بھوژل جی کہتے ہیں کہ بھوژل کے طورت بات کچھ پینا ہے تو چھاچ پیلو اور کچھ پینا ہے تو دودھ پیلو اور کچھ پینا ہے تو کوئی فن کا رس پیلو جوس پانی دیور گھنٹے بعد پیلو اب تو چل رہایے گا کھانا کھاتے ہی اگر پیاس لگے یا تو جوس پیلو گلاس بھر کے جوس کون سا پی ہے جو سب سے سستا ملتا ہو جس سیزن میں سب سے سستا سب سے سستے سے مطلب ہے زیادہ اتفاد ہوگا تبھی سب سے سستا ہوگا آج کل جو سب سے سستا جوس ہے وہ شیرٹی کا ہے گرنے کا رس پیلو جب بھی کھانا کھاؤ گرنے کا رس پیلو اور بڑے دن کے بعد سندرے کا رس آ جائے گا پھر دراکش کا آ جائے گا ہمگور کا آ جائے گا تو جو رس ملتے ہیں بزار میں یا سیزن کے پھل ہیں وہ رس پیو کھانے کے تورنبار یا تو چھاچ پیو نہیں تو دودھ پیو رس پیلے کا طریقہ ہے صفیرے پینا چھاچ پیلے کا ہے صبح پینا دودھ پینا دودھ پینا رس پینا ہے competitor دودھ پینا شاچ پینا رس پینا ہے صبح کھانا کھایا تو جوس پینا دوبے کھایا تو چھاچ رات کو تو دودھ اگر پالی پینا ہے تو دنگ rumor بات ہی پینا کیوں کارن اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کھایا وہ پیٹ میں گیا پیٹ میں جاتے ہی اس میں آگ جلتی ہے کھانے کا پاچھن ہونے کے لئے اس کو کہتے ہیں جتھر اگنی جتھر ایک اس کھانے جہاں پر بھوڑن جاتا ہے وہاں اگنی جلتی ہے جتھر اگنی اس اگنی کو جلنے میں ڈیڑھ گھٹا لگتا ہے تو جب تک اگنی جل رہی ہے پانی مت پی ہو اگر پی لیا تو اگنی ہو جائے اگنی بجھے گی تو کھانا نہیں پچھے گا کھانا نہیں پچھے گا تو سرے گا سرہ ہوا کھانا سارے روپ پیدا کرے گا جل کے نام میں نے تھوڑی دیر پہنے نہیں ہے اس لئے بان بٹ جائتے ہیں کھانے کے بعد پانی مت پی کھر سکتے ہیں آسان ہے سوست رہنے کے لئے تو کنھ کی کر سکتے ہیں تو یہ آسان نیم ہے دوسرا نیم ہے پان بٹ جی کا وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی جب بھی پیو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیوے تھوڑا تھوڑا سپ سپ کر کے پانی چھوڑ گھڑ 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 پانی مات پیوے ایک سپ پیا بوسرا سپ دیسرا سپ کیوں پینا ہوئی کارن یہ ہے کہ مو میں بنتی ہے لار سلائیوہ یہ ہوتی ہے چھاری ہے پیٹ میں بنتا ہے آملت جس کو ہائیڈروکلوری ایسید کہتے ہیں تو مو کی لار اور پیٹ کا آملت دونوں ملے تو ہو جائے گا نیوٹرل یہ چھار ہے یہ آملت ہے تو پیٹ ہمیشہ نیوٹرل رہے تو بار بار لار اندر جانی چاہے تو پانی اگر گھوٹ گھوٹ تھی ہے تو زیادہ لار اندر جائے گی اس لیے بات بٹ کہتے ہیں پانی ہمیشہ گھوٹ گھوٹ تھی ہے یہ پکشی ہے نا سب ایسے پانی بھی تھی چڑیا دے وہ پانی بھی تھی ہے ایک ڈروک اٹھائے گی پانی کا پھر ایسے ایسے کریں گے پھر کیوں گے بات بٹ کی پکھی چڑی ہیں ساری چڑی ہے بنا کسی کالیج میں جائے وہ سیکھتی ہے آپ اتنے بڑے ہوشیاب لوگ ہیں آپ کو یہ نہیں پانی کیا پھر کیسے پانی بھی کا چھاٹ چھاٹ کے بات بٹ کا چیلا ہے یہ کھتا ہے ہاں سارے جانور پانی پانی ایسے ہی کی تھی ہے گائے کو دیکھو پہلے پانی کو موں میں بھڑے گی پھر تھوڑی دیر روکے گی پھر پیے گی تاکہ لار اندر جائے تو جانور کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پڑھیں گے ہوشیاب تو پانی گھوٹ گھوٹ پینا شروع کر دو دوسرا نیا تیسرا نیا میں تھنڈا پانی کبھی مت کی ہے تھنڈا پانی انہوں نے کیسے لکھا یہ نہیں لکھا تھنڈا nat کے تو ایسے پانی بہت پین ہے اور تھنڈا پانی سے مطلب پانی بہت پین ہے sensors parad個ore کے اگروں Wardر کیوں نہیں پیئے میں نے اس کا دیکھا experiment کرکہ کئی مریضوں پر جو لوگ بہت تھنڈا پانی پیدے ہیں ان کی large intestine سنکوچت ہو جائے دیکھیں تو یہтоящийہ دیکھیں تھنڈا پانی بھی ہو تو دن میں دس بار آپ نے پیا تو دس بار یہ ایسے ایسے ہوتی ہے پھر روز پیتے رہے تو یہ پرمنٹ ایسے ہو جائے اب جب لارج انتیسہ ہی سنکوچک ہو گئی تو صویرے آپ جب سنڈاز گھر میں جائیں گے تو پورک ساف ہوگا ہی نہیں کیونکہ یہ سنکوچک ہے دنیا میں میں نے دیکھا ہے جو لوگ چلڈ واتر ٹیٹ ہیں امریکن، ایوروپین لوگ چلڈ واتر ٹیٹ ہیں پانی پریش سے رکھے گئے اوپر سے بھرف ڈالے ایک روپی ہے اور یہ چلڈ واتر پیلے والے لوگوں کو میں نے کہا صغیرے ٹوائلٹ روم میں جائیے تو ایک ایک گھنٹے باہر میں آتے کبھی کبھی دو دو گھنٹے بیٹے رہتے پوچھو بھئیہ کیا کر رہے ہو دو گھنٹے ٹوائلٹ روم میں کہتے نیوز پیپر ہے کیوں پڑھ رہے ہیں نیوز پیپر کے یہ ٹوائلٹ روم ہے کہتے اترتی نہیں سنڈاز کیا کر رہے ہیں بیٹے ہیں انتظار کر رہے ہیں تک ابھی سمسیاں اتنی بھائن کر ہوتی ہے تو وہ انتظار میں گانا گانے لگتے ہیں میرے سب کنوں کی رانی تبھی آئے گی وہ آٹی نہیں ہے اور اس کے بھی بڑی سمسیاں ہو جانا تو دوسرا گانا گاتے ہیں ایک بار آجا 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 آٹی نہیں بڑی سمسیاں ہے آپ یہ سمسیاں اپنے شریف میں بتلاو معنی کبھجیات مدھ ہونے دو کانسٹیٹیشن مدھ ہونے دو معنی پھٹا پانی مدھ پیو پانی پھر کیسا پیئے ہلکا گرم پانی پیتے ہو اگر جین ہے تو بہت اچھا آجین ہے تو بھی پانی پٹھا ہوا معنی گرم کیا ہوا پانی ہی پیو تھوڑا گنگونا رہے تو بہت یہ اور چوتھا سوٹر ہے سبیرے اس سے ہی سب سے پہلے پانی پیو چاہے سے پہلے پانی پیو کتنا بھی ہیں تین گلاس پیلو بنا پیاس کے پیلو تھوڑا تھوڑا دھوڑا دھوڑ بھر کے پیلو جو رات پر آپ سوئے موہ میں جو لار بنی ہے یہ بہت دیمتی ہے یہ اندر جائے تو بہت اچھا اس لیے سب سے ہی پانی پیلے کا نیم پانچمہ نیم ہے کھانے کو چوا چوا کے کھاؤ یہ بھی بات چواہو جتنے آپ کے داعت 32 داعت ہے تو 32 بار چواہو کوئی کہے گا جی داعت ہی نہیں میرے تو اب کیا کرے تو مسورے ہیں نا وہ داعت کے جیسے ہی ہو جاتے اگر داعت نکل گئے تو مسورے داعت کے جیسے ہو جاتے تو دھیرے دھیرے چواہو اور آپ کھا سکتے ایسی کوئی تک لی تو کھانا دھیرے دھیرے چواہو چھتا نیم ہے کبھی بھی کھڑے ہو کے کھانا مت کھو دو پائے آدمی کے لیے کھڑے ہو کے کھانا برجٹ ہے چار پائے کے لیے ٹھیک ہے معنی جانور کھڑے ہو کے کھائیں تو ٹھیک ہے بوفے سسٹم بوفیلو سسٹم ہے بوفے سسٹم میں کھانا مت کھائیے کھڑے کھڑے مت کھائیے کھانا پلیک میں لے کے جمعین کے بیٹھ کے کھائیے آپ بولیں یہ جی شادی میں گئے ہے تو کیا ایک پلیک میں کھانا لے کے کہیں بیٹھ کے کھائیے تو آپ کے لیے دوسرے لوگ ہسے ہی جی ہسے دیجئے وہ مورک ہیں اس لیے ہس رہے ہیں مورک لوگ بہت بار ہسے آپ جمین تو بیٹھ کے کھانے لگیں گے وہ بھی آپ کی نکل دیکھ کے کرنے لگیں تو آپ بولیں گے گھر میں تو ڈائنگ پیبل ہے کیا کریں بیٹھ دو اس کو اور کیا سکھ کچھرا سب گھر میں پھوڑی رکھا جاتا ہے آپ نے کبار کہیں سے لائیا اور گھر میں سجا لیا تو کبار تو کبار ہی ہے نا وہ ہیرہ سونا پننا تو نہیں ہونے والا اور ڈائنگ پیبل کتنے علاقے میں آپ نے رکھے کتنا ایریا چار ہزار روپے سپر فٹ کے ایریا کو آپ نے ڈائنگ پیبل سے گھر کے رکھتا ہے جو بنا کسی کام کام سوچو دنیا بدھی لگاؤ نا کچھ گیاپاری بدھی لگاؤ اتنا ایریا کمر کر کے رکھتا اس کے اچھا ڈائنگ پیبل نہ رہے تو وہ ایریا کا کچھ تو اپیوگ ہوگا بیٹھنے میں ہی کام آئے گا تو آپ بولے گے اب تو خرید لیا ڈائنگ پیبل اب کیا کر سکتے ہیں تو میری بات مانو اس کے پاؤں کٹ دو ڈائنگ پیبل سے تو ترم نیچا ہو جائے گا اس کو پٹرے کی طرح سے استعمال کرو جمین پہ بیٹھ کے اس پہ تھالی رکھتے جو آپ بولو گھردے نہیں مڑتے بیٹھیں کیسے کرسی تو چاہیے تو کرسی پر بیٹھ کر اگر کھانا کھانا ہے تو میں ایک بیچ کا راستہ بتاتا ہوں باز بٹی جی نے وہ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرسی پر ایسے بیٹھو جیسے سکھ آسن میں بیٹھتے آلٹی پالٹی مارٹر کرسی پر بیٹھ جاؤ پھر کھانا کھاؤ کھانا کھاتے سمیں مہتتو کی بات ہے جو جاننی چاہیے وہ یہ کہ ہماری جو ناوی ہے ناوی ہے نا اس پر دھرتی کا سینٹر آف گریوٹی رہنا چاہیے ناوی پر یہ تبھی سمدھوے جواب جمین پر بیٹھے رہا کھڑے ہونے پر سینٹر آف گریوٹی دائے پر آتا ہے ناوی پر اگر پرتبی کا گریوٹ کو اکرشن ہے تو ناوی ایک دم سیٹ رہتی ہے اور کھانا کھاتے سمیں ناوی سیٹ رہے تو جھٹر اگری سب سے جاسپ پر بیٹھ اس لیے بیٹھ کر کھانا اچھا ہے پھر آٹھوہ چھٹا ساتھوہ نیم ہے ساتھوہ نیم ہے کہ کبھی بھی آپ کھانا کھائیں تو دو چیزیں ایک ساتھ ایسی مت کھانا جو ایک دوسرے کے بیرو دی ہیں جیسے دودھ اور دہی کبھی ساتھ میں نہیں کھانا اڑکی ڈال اور دہی کبھی ساتھ میں مت کھانا دو چھوٹنے والی دو دال جن کو دویدل کہتے ہیں ان کو دہی کے ساتھ مت کھانا کھانا ہی ہو تو دہی کو گرم کر لینا پھر کھانا کبھی بھی کاندہ مانے پیاج اور دودھ ساتھ میں نہیں کھانا کبھی بھی کھٹے فل سنترا خسمی ان کو دودھ کے ساتھ مت کھانا یہ بیروزی چیزیں ہیں باڑ بٹنے ایک لمبی سوچی بنائی ہے ایک سو تین بستویں ہیں جن کو ایک ساتھ نہ کھائیں تو آپ کی زندگی میں روگ آنے ہی والے نہیں اور ایک چھوٹی سی آخری بات دوپہر کا کھانا کھائیں تو 20 منٹ وشش رانتی جرور لیں رات کا کھانا کھائیں تو دو گھنٹے بعد وشش رانتی لیں دوپہر کے کھانے کے بعد وشش رانتی لیں تو زیادہ لیفٹ سائیڈ میں آپ کربٹ رکھتے سویں یہ رائٹ اوپر رہے لیفٹ اس کو بام ککشی کہتے کبھی بھی بجن نہیں بڑھے گا پیٹ نہیں بڑھے گا جو سیدھے سویں گے تو پیٹ بھی بڑھے گا بجن بھی بڑھے گا دوپہر کو کھانے کے بعد ہمیشہ لیکٹ میں سو اور رات کو اب سویں تو دو گھنٹ بعد سویں کھانے کے بعد اور سوتے سمیں چیز کا دھیان گھتے ہیں کہ سر جادہ سے جادہ پورو میں رہے پوری کی دشاہ میں رہے یا کوئی بہت امرجنسی ہو تو دکشن میں رہے اتر اور پشن میں سر کر کے کبھی بھی نہ سو یہ دس نیم ہیں میں پالا لکھا آپ بھی کھڑا میں بیمار نہیں ہوا دس سال سے آپ بھی نہیں ہوں گے یہ میری گارہ اور جو تھوڑی بہت بیماری آج ہے آپ یہ نیم ایمانداری سے کل سے شروع کر دو تین مہینے بعد آپ خود بتانا آپ کی بیماری بینا دوا کے کوکٹ میں ہی کیم ہو رہی ہے ایسیٹی ہائیپر ایسیڈیٹی السر پیپٹی کنسر ایڈی کا درد گھٹی کا درد گبر کا درد یہ اپنی آف جائے اس لیے میرا تارگیت ہے امریکہ کی دھانی بکے اس پر ایک دبا اس کی ملکے یہ تبھی سمبھے جاؤ آپ سوست رہیں تندرس رہیں اور سوست رہیں گے تبھی سکھی رہیں گے ہمارے آجتے نا سروے بھوت سکھنے سروے سنت نرامیا یہ سکھن تب ہوں گے جب نیروگی ہوں گے سکھ نہیں ہے ایک پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس لیکن شریر کے لوگ نہیں ہیں آپ بہت سکھی سکھ جو ہے شریر میں سے اپجتا ہے من بندھی کے کرن کے آدھار پر پیسے سے سکھ نہیں خریدا جاتا اور نہ کہیں ملتا ہے تو آپ کے اندر سے اٹھے سنتوشی ہے تو سکھی ہوگی اور سنتوشی ہونے کا ایک ہی آدھار ملو گی نہیں تو میرے دو ادیش ہیں امریکہ کو پیسہ نہ جائے ان کی دوانہ سیکھڑوں دوائیں ہیں ان کا اوپیوک کرلو نہ میں نے دونی بتایا میں نے آپ کو زنیا پودیلا یہ سب چھاری ہیں ایسے ہی عملی دوائیں ہیں کچھ دوائیں جو بہت کومن ہیں جو آپ روش استعمال کرو بہت اچھا ایک ہمارے رسوئی میں دوائیں جس کو عجوائن کہتے ہیں عجوائن گجراتی میں عجوو کہتے ہیں عجوو یہ بہت بھی عجوو ہے کسی کو بھی ایسی بیٹی ہو ہائیپر ایسی بیٹی ہو عجوائن کو بھون لو تبے پر تھوڑا کالی نمک کے ساتھ فنکی لے لو تین دن میں ہی ایسی بیٹی ختم کر اور یہی عجوائن بہت اچھی ہے اگر کسی کو کونسٹیپیشن ہو گیا ہو کمزیت ہو تو گڑ کے ساتھ عجوائن کھا لو ایک ہی دن میں کونسٹیپیشن ریلیس کر ایسی عجوائن کے جیسا جیرا ہے وہ بھی آپ کے پیٹ کے ایسی بیٹی کو کم کرے گا آپ کے گھر میں نمک بلل دو آپ بلد پریشت کی بیماری چلی جائے گی کونسا نمک کھائیں سیندہ نمک کھاؤ کالا نمک کھاؤ یہ آئیوڈیل نمک بند کر دو تو آپ کے ہائی بلد پریشت کی تکلیف تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس سادھارن سادھارن سی ہیں ان کا آپ اپیوک کر لو بیماریوں سے بچ لو دماؤں کے پیسے کم ہو جائے کھرچونا دیش کی سرکشہ بڑھ جائے اس سے اور دیش کا بہت زیادہ لوگوں کا سکھ اور سمبردی بڑھ جائے ایسی میری بھاونہ ہے شروع ہوا وہاں سے اور انت یہاں پر ہے جیون کو تھوڑا سرن آتان ہندوستانی سودیشنی بھارتی اگلا پہلے بھی میں دستالوں کا لیا تھا یہی بول کے گیا تھا بھی انڈین بھی انڈین بھی انڈین کا بھارتیہ بنو بھارتیہ بسطوں کا اپیوک کروا اب بھارتیہ بسطوں اگلی بھ工作یں کیا ہیں بھارتیہ بھارتیہ بھجن بھارتیہ بھے شج بھارتیہ بھارتیہ بھوش جیدیشی بھوش 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 مد گاؤ مد سنو سوڈیشی گانے گاؤں سوڈیشی بجل سنو جتنا بلے تو اتنا آپ کرو تو دیش اپنی آپ کرے گا ہمارے آئے ایک کہاوت مہا جنا یہ این گتا سیپن تھا بلے جس راستے بڑے لوگ چل پڑتے ہیں نا سماج کے باشی لوگ اسی طرف چلنے لگتے ہیں آپ سب مہاجن لوگ ہیں پنشریش لوگ ہیں آپ اس راستے چلیں گے نیچے والے اپنی آپ چلیں میں نے ممبئی میں دیکھا کروڑپتی لوگ جب سے لیمڑا کا داتن کرنے لگے روڑپتی لوگوں نے بھی داتن شروع کر دی اور ممبئی میں ہر سال داتن کی بکری بڑھ رہی ہے کاؤنگیٹ کی بکری بڑھ رہی ہے لاکھوں لوگ روزگار پاتے ہیں ممبئی میں جو داتن بیچتے ہیں سڑک پر یا تو ریلوی پلٹسپار پر تو ہم کر سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ہے آدرش ہے دیش کو کھترے سے بچانا ہے اور آپ کی وہی بھومی کا ہے جو سینکوں کی ہوتی ہے سینک سیما پر کھڑے ہو کر شکتروں سے دیش کی رکشہ کر رہے ہیں آپ دیش کے اندر رہ کر جو شکتروں آ رہا ہے اس سے دیش کی رکشہ کر رہے ہیں ایسی بھامدہ کے ساتھ آپ کا آباد آپ نے بڑے دھیان سے سنا بہت آبادی ہوں دوسروں کو یہ بتائیں گے اور بھی آبادی رکھیں گے یہ کتنی باتیں میں نے کہی ہیں دواؤں کی اوشدیوں کی یہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں پیچھے ہے آپ لے لینا ہمارا کاریگر کا نیلپا اس کے پاس کتابیں ہیں رسوئی گھر کی ساری دواؤں ہیں اوشدیاں ان کتابوں میں کس سے کیا ہوتا کس سے کیا ہوتا اشان گردیم کے جو دس سوتر بھی ہیں ان کے اور زیادہ سوتر پڑھنے ہوں تو وہ بھی کتاب ہے اپنے شریر کو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں چرم روک کی کیسے دور کریں گھر کی دواؤں سے وہ بھی کتابیں ہیں آپ لے جائیں کبھی بھی میں نے کسی کتاب پر کافی رائٹ نہیں مانا ہے آج بھی کہتا ہوں گول پسطف پر کافی رائٹ نہیں ہے سب کو کافی کرنے کا رائٹ ہے آپ کو اچھا لگے تو میرا نام نکال کر اپنا چھپا لینا اپنے نام سے کتابیں بنا دینا میں کبھی مقدمہ نردنے آپ کے خلاف نہیں آؤں گا اور جو کچھ میں نے بولنا ہے اس کی سیڈی بھی ہے پہلے تو کیسے تھی ابھی سیڈی ہے چالیس گھنٹے کی آڈیو سیڈی ہے ویڈیو سیڈی ہے آپ لے جائیے کافی کر کر کے لوگوں کو بتائیے تاکہ یہ بچار گھنڈی سے فیلے اور لوگوں تک یہ دور تک پہنچیں تو شاید چیتنا ازادہ ہو اور چیتنا بڑھے گی تو دیش جرور بہتر ہونے والا ہے آزادی بچنے والی ہے سبڑتہ اور سنسکرتی رہنے والی ہے سبڑتہ اور سبڑتہ اور سبڑتہ